لیکن اہم ترین بات یہ ہے جو اب آ رہی ہے اس کو ذرا توجہ دیجئے گا فرما ینادونہم اب جب یہ علیدہ علیدہ ہو جائیں گے ادھر عذاب ادھر رحمت یہ حیرت سے انہیں بلائیں گے آواز دیں گے ندا ینادونہم یہ ندا لگائیں گے ان کو علم نکم معاکم ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے یار میں بھی عبد الرحمان تو بھی عبد الرحمان میں بھی عبداللہ تو بھی عبداللہ ہم ایک ماں کے بیٹے دونوں کلمہ گو ایک مسجد میں جمعہ پڑھنے والے یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تو ادھر میں ادھر علم نکم معاکم کالو بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں ہم ساتھی تھے اکٹھے تھے ساتھ رہتے تھے مسلمان تھے کلمہ گو تھے نمازی تھے روزہ دار تھے تحجد گزار تھے وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا یہ کیا فتنہ ہے پورا قرآن پڑھا ہے نا اَلْمَالُ وَلْأَوْلَادُ اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً ہے فتنہ یا نہیں وہ جو تفصیل آئی کہ یہ زینت ہے جس سے ہم آپ کو آزمائیں گے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْعَرْضِ زِيْنَةَ اللَّهَ لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَقْسَنُوا عَمَلًا آگے جا کے کیا بتایا زینت کیا ہے اَلْمَالُ وَالْأَوْلَادُ نہیں اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيَاتِ الدُنْيَا اسی کو پھر کھولا سورہ آل عمران میں زُيِّنَا لِلنَّاسِ حُبُ الشَّعَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ مِقَنْتَرَةِ مِنَ الزَّابِ وَالْفِزَّةِ وَالْخَيْلِ مَصَوَّمَتِ وَالْحَرْصِ یہ ساری زینت یہی فتنہ تم ان چیزوں میں پڑ گئے اچھا سورہ توبہ میں بتایا یہ آٹھ مبتیں یہ آباؤکم وَابناوکم وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالُنِ اِكْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةُن تَخْشَوْنَكَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا یہ آٹھ ہیں ادھر اللہ ہے رسول جہاد ہے تم اس فتنے میں پڑ گئے کہ اب ان آٹھ مبتوں میں پڑ گئے یہ فتنہ ہے وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ کاروبار مال محنت کی کمائیوی تجارت کسی قصاد بزاری کا دھڑکا اس فتنے میں تمہارا سارا ٹائم ادھر لگ گیا پائی تھے تم مسلمان نمازیں بھی پڑتے تھے دعا دنیا ہی کی کرتے تھے فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا نماز بھی پڑھ کر دنیا ہی مانگتے تھے تمہارا فتنہ یہ ہے وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّسْتُمْ تَرَبُسْ گو مَگو فیصلہ نہ کر سکنا کہ ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے بندہ مومن پہ یہ امتیان کا بات ہے محبت ادھر بھی ہے اللہ سے بھی ہے رسول سے بھی ہے جہاد سے بھی ہے محبت ادھر بھی ہے مال سے بھی ہے مطابع سے بھی ہے گرس بار سے بھی ہے اب بیچ میں آکے کھڑا ہو گیا یا ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے فیصلہ نہیں ہو پا رہا آخری فیصلہ ادھر کا ہو گیا وَتَرَبَّسْتُمْ تم تربوس میں پڑ گئے ایک بندہ وہ تھا جو پکار لگی دوڑ کے آ گیا اس نے نہیں سوچا کیا نقصان ہوگا واپس نہیں پھیرا کبھی فرما جنو کا تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی سوچا ہی نہیں میرے پہ کیا بیٹے گی دوڑ کے آ گیا اللہ نے آواز دی اللہ کے نبی نے آواز دی ان کی پکار ہے لبیک دوسرا بندہ وہ ہے اس نے کہا تیل دیکھو تیل کی دہار دیکھو نقصان کیا ہوگا فائدہ کیا ہوگا لڑ بھی سکیں گے یہ نہیں سکیں گے اگر ہم سمجھیں یہ کوئی جنگ ہے تو ہم تمہارے ساتھ لڑنے کے لئے چڑھیں یہ سیانے لوگ یہ تربوس کا شکار ہوتے ہیں یہ گو مگو کا شکار ہوتے ہیں ارادہ بانتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے دیوانے چاہیے پروانے چاہیے تو تم پروانے اور دیوانے نہیں تھے تم بڑے اشار تھے سیانے تھے تربوس کا شکار ہوتے ہیں ورطب تم پھر تمہیں اللہ مسا مل گئے انہوں نے تمہیں کہا یہ تعبیر ہی غلط ہے اندر سے تم پہلے ہی کانے ہو چکے تھے تمہارا دل دنیا کی طرف مائل ہو چکا تھا لہذا اللہ نے تمہارے اوپر جو اپنے دست شفقت تھا وہ اٹھا لیا اللہ نے جو تمہارے لئے حفاظت رکھی ہوئی تھی وہ ہٹا دی نہیں تو اللہ تعالی فسلنے کے بعد بھی سنبھال لیتا ہے وَإِذْهَمَّتْ تَعِفَتَانَ مِنْكُمَنْ تَفْشَلَ جب تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ وہ فسل جائیں اللہ نے انہیں سنبھال لیا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا اللہ ان کا ولی تھا تو جب کوئی کانہ دجال کسی کو فانسے اور وہ فسل جائے اللہ اسے نہ سنبھال لے اس کا مطلب کیا ہے اللہ کو پتا تھا یہ اندر سے کانہ ہے اس کو اب جسٹیفکیشن چاہیے اس نے ہفتے کو مچھلیاں نہیں چھوڑنی تو اس کو اس مفتی سے ملا دو جو اس کو بتائے کہ مچھلی کیسے پکڑنی ہے اس نے کار لینی لینی ہے سود پہ تو چلیں اگر وہ سود والی آئیتوں وہ حدیثیں سن کے ڈر گیا ہیں تو چونکہ یہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے تو اسے وہ ہیلے بانے سے وہ کرنے والی بتا دو جی اسلامی بینکاری اور اس نے تین طلاقیں دے کے واپس لانی لانی ہے تو چلو ہیلہ کرا دو تو جب بندہ الٹی سوچ سوچ لیتا ہے تو پھر اس کے بعد علامہ صاحب اسے ٹکرتے ہیں اس سے پہلے علامہ صاحب کے وزن میں بات میں کوئی وزن نہیں ہوتا یہ اندر کا چور ہوتا ہے جو علامہ صاحب کی اس بات کو ماسٹر پیس بنا کے پیش کرتا ہے مزین کر کے اور زخرف القول بنا کے پیش کرتا ہے وَرْتَبْتُمْ پھر تم شک میں پڑے وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي اصل میں کیا تھا تم نے اندر سے یہ سوچا تھا یہ کام کر لوں وہ کام کر لوں بچوں کی شادیاں کرا دوں پھر میں یکسو ہو جاؤں گا تو یہ تمہیں تمہاری امانی نے تمہاری خوش فہمیوں نے لمبی امیدوں نے بڑے بڑے منصوبوں نے فانس کے رکھا قابو کر کے رکھا تم ادھر مڑے رہے حتی جا عمر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا عمر موت کا فیصلہ فرشتہ آگیا جان لینے وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اس طرح وہ بڑے دھوکے بعد شیطان نے تمہیں دنیا میں فسا دیا اس دلدل میں اتار دیا یہ ہیں سلوک شیطانی اس رستے پہ چل کے تم ناکام ہو گئے